اسلام علیکم سٹورنٹس امران شفی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر موجود اور آج ہم سیکھنے جا رہے ہیں کہ ویب سائٹ کیا ہے what is a ویب سائٹ and how a ویب سائٹ can help you آپ اگر یہ ویڈیو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تو ویب سائٹ سب سے پہلے میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ویب سائٹ کیا ہے اگر ہم اس کی ڈیفینیشن دیکھیں تو میں اس کی ڈیفینیشن یوں کروں گا ویب سائٹ is a set of related ویب پیجز located under a single domain name ویب سائٹ جو ہے ویب سائٹ related ویب پیجز کا ایک set ہے جس میں دو چار دس پندرہ بیس ویب پیجز مل کے ایک ویب سائٹ بناتے ہیں اور وہ جتنے بھی ویب پیجز ہیں وہ locate ہوتے ہیں under a single domain name اب اس کی live example ہم لیتے ہیں مثال کے طور پہ ہمارے پاس ایک ویب سائٹ ہے www.kabe.com ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں ہمارے پاس اس ویب سائٹ پہ جو ہے اب یہ مختلف پیجز ہیں جو منیوز آ رہے ہیں پاکستانی ریسیپیز ریسیپیز انڈین ریسیپیز ہیلتھ ٹپس about us contact us اب میرے پاس یہ جو khabe.com ہے اس کی ایک ڈومین ہے ٹھیک ہے اس کو میں یہاں پہ لکھ رہتا ہوں khabe.com یہ میری ایک ڈومین ہے ٹھیک ہے آپ سمجھ لیں کہ ڈومین نیم کیا ہوتا ہے جو ویب سائٹ کا پرٹیکلر نیم ٹھیک ہے اس کے ساتھ اس کی extension یہ سارا جو ہے کیا ہوتا ہے ڈومین ہوتی ہے اب جتنے بھی اس ویب سائٹ پہ پیجز ہیں وہ definitely اب یہ ایک پیج ہے ہم اس کا دوسرا پیج جو ہے وہ کوپی کر لیتے ہیں اور اس پہ ہم تیسرا پیج اٹھا لیتے ہیں اب یہ تین پیج جو ہیں یہ ویب سائٹ پہ موجود ہیں اب اوپر اگر آپ اس کی definition دیکھیں کہ ویب سائٹ is a set of related ویب پیجز located under a single ڈومین نیم اب یہ ایک پیج ہے جی ریسپیز کا دوسرا ہے جی پاکستانی ریسپیز کا تیسرا ہے جی انڈین ریسپیز کا اب یہ جو تینوں پیجز ہیں یہ کس ڈومین پہ ہیں اب یہ پہلا پیج بھی جو ہے وہ خابے ڈاٹ کام پہ ہے دوسرا پیج بھی خابے ڈاٹ کام پہ ہے ٹھیک ہے اور تیسرا پیج بھی خابے ڈاٹ کام پہ ہے یعنی کہ یہ جتنے بھی چیزیں آ رہی ہیں ان کی جو ہوم یا جو مین اڈریس ہے یہ خابے ڈاٹ کام سے ہی ہو کے آ رہی ہیں یہ تینوں ویب پیجز جو ہیں یہ کس پہ located ہیں ہماری یہ مین ڈومین پہ لوکیٹڈ ہیں ٹھیک ہے تو ویب سائٹ جو ہے وہ ایک ڈومین ہوتی ہے ڈومین نیم ہوتا ہے اس پہ مخلف پیجز ہوتے ہیں جو کہ لوکیٹ ہوتے ہیں اس مین ڈومین پہ ٹھیک ہے تو یہ تھی جی ویب سائٹ کی سیمپل سی ڈیفینیشن کے مخلف پیجز کا کی کلیکشن مخلف پیجز کے سیٹ کو یعنی کہ پیجز انٹر لیٹڈ ہوتے ہیں وہ ریلیٹڈ پیجز مل کے ایک ویب سائٹ بناتے ہیں ٹھیک ہے ویب سائٹ مخلف قسم کی ہو سکتی ہے مخلف پرپسز کے لیے ہو سکتی ہے کوئی بزنس ویب سائٹ ہے کوئی بلاغ ویب سائٹ ہے ٹھیک ہے اسی طرح ویب سائٹ کے مقاصد ویب سائٹ کی اقسام جو ہیں وہ مختلف ہو سکتی ہیں اب ویب سائٹ ہمیں ہیلپ کیسے کرتی ہے مثال کے طور پہ ہم جو ہے میرا ایک بزنس ہے ٹھیک ہے کہ میں سیلنگ بکس میں بکس جو ہے وہ سیل کر رہا ہوں میرا پاس مختلف آترز کی مختلف جو ہے وہ رائٹرز کی بکس ہیں ٹھیک ہے اور میں وہ بکس جو ہے وہ سیل کر رہا ہوں ٹھیک ہے اب میں چاہتا ہوں کہ مجھے ان بکس کے لیے جو کسٹمر ہیں وہ آل آور دا ورلڈ یعنی کہ زیادہ سے زیادہ کسٹمر ملیں میں ایک شہر میں ایک محلے میں نہیں بیجنا چاہتا میں چاہتا ہوں کہ میں اگر لاہور میں بیٹھا ہوں تو میرے پاس جو ہے وہ اسلام آباد سے بھی کسٹمر آ رہا ہیں میرے پاس پشاور سے بھی کسٹمر آ رہا ہیں میرے پاس کراچی سے بھی کسٹمر آ رہا ہیں میرے پاس امریکہ سے بھی کسٹمر آ رہا ہیں میرے پاس دوبائی سے جو ہے وہ اسٹیلیا سے کینیڈا سے انگلینڈ سے دنیا کے مختلف کونوں سے میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس کسٹمر آئے اب میں اپنے شہر میں تو لوگوں کے لئے ایکسیسیبل ہوں لوگ مجھے جانتے بھی ہیں اور سمجھتے ہیں کہ فلاں بندے کی وہاں پہ شاپ ہے وہاں سے جا کے آپ کو ہر قسم کی بک مل سکتی ہے لیکن جو میرا کسٹمر پشاور بیٹھا ہے یا جو بندہ پشاور میں بک خریدنا چاہتا ہے اس کو وہاں سے نہیں مل رہی اور جبکہ میرے پاس وہ بک موجود ہے یا جو بندہ جو ہے وہ اسلام آباد میں بیٹھا ہے یا پاکستان کے کسی بھی شہر میں بیٹھا ہے یا کسی اور ملک میں بیٹھا ہے تو میں اس کو کوئی بک جائیے جو کہ میرے پاس موجود ہے تو میں اس سے کیسے رابطہ کر سکتا ہوں تو آپ کے درمی آپ یہاں پہ کونسپٹ آتا ہے ویب سائٹ کا ویب سائٹ جو ہے آپ نے بنا لی یوزر یا کسٹمر جہاں بھی بیٹھا ہے وہ انٹرنیٹ اگر اس کے پاس موجود ہے تو یہ آپ کے درمیان جو ہے وہ ریٹیلر یا اول سیلر کے درمیان ویب سائٹ جو ہے اول سیلر یا ہول سیلر جو بھی ہوتا ہے یوزر کسٹمر کا رابطہ ریٹیلر کے ساتھ ویب سائٹ کے تھرو ہو سکتا ہے اب مثال کے طور پر آپ دس کل سیلر کی افیشل ویب سائٹ کو ہی لے لیں ٹھیک ہے تو اس ویب سائٹ پہ جو یہ جو کورسز موجود ہیں جس طرح یہ سپوکن انگلیس ٹریننگ کا کورس ہے انگلیس گرامر کا کورس ہے سرچ انجن اپٹیمائزیشن کا کورس ہے یا آن لائن منی میکنگ اردو فائیور ٹریننگ کا کورس ہے اس کے علاوہ بہت سارے کورسز ہیں اب یہ کورسز جو ہے ان کے لئے آرڈر ہمیں دنیا بھر سے آتے ہیں اور یہ کیسے ممکن ہے یہ اس ویب سائٹ کے تھرو ممکن ہے کہ جتنے لوگ اس ویب سائٹ کو دیکھیں گے جب اس کو سرچ کریں گے انہیں اگر ان میں سے کوئی بھی کورس چاہیے ہوگا تو وہ ایجلی ہم ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کر کے یہ کورس خرید سکتے ہیں اس طرح آپ کی کوئی پروڈکٹ آپ سیل کر رہے ہیں آپ کے پاس ہے آپ چاہتے ہیں کہ مجھے پروڈکٹ کو سیل کریں میں کوئی انفرمیشن دے رہا ہوں میں ٹیچنگ کر رہا ہوں میں ٹیٹوریل دے رہا ہوں تو زیادہ سے زیادہ ان کو دیکھیں لوگ ان کو سنیں اور مجھے زیادہ سے زیادہ فیادہ ہو تو اس کے لئے ہم کس جو ہے وہ چیز کا سارا لیتے ہیں وہ ہمارے جی ویب سائٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ویب سائٹ جو ہے آپ کو اپنے بزنس کو بڑھانے میں بزنس کی گروت میں بزنس پہ زیادہ سے زیادہ کسٹمر لینے میں اور بزنس پہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ بزنس کی سیل لینے میں آپ کی ہیلپ کر سکتی ہے تو امید ہے آپ کو سمجھ آگے ہوگا کہ ویب سائٹ کیا ہوتی ہے اور ویب سائٹ کس طرح ایک بندے کو ایک کاروباری شخص کو یا ایک عام یوزر کو ہیلپ کرتی ہے ٹھیک ہے تو مزید مزید جو ہے آپ اگر ایسیو کو یا ویب سائٹ کے بارے میں سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ دس کل سٹس کی ویب سائٹ پہ جا کے اس کوس کو یہ جو سٹ انجن اپٹیمیزیشن کا کوس ہے اس کو کلک کریں اس کوس میں آپ کے لئے بہت کچھ موجود ہے جو کہ آپ کی زندگی بدل دے گا دو سے تین مہینوں کے اندر تو سیکھتے رہیے پریکٹس کریے کوئی بھی کسی قسم کا لرننگ کے میں کوئی پرابلم ہے تو وہ ہمارے ساتھ کونٹیکٹ کی دیئے انشاءاللہ ہم آپ کو ہر طرح سے سپورٹ کریں گے اگلی ویڈیو کے لئے اجازت دیجئے انشاءاللہ نئے ٹاپک کے ساتھ نئی انفرمیشن کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے اللہ نگے بان موسیقی